بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مطرم آج ہم ارز کریں گے خولن جان پان کی جڑ سردی کا موسم اور شاب کا بار بار آنا یہ پان کی جڑ ہے جس کو خولن جان کہا جاتا ہے مہر ہٹی میں خولن جان کہا جاتا ہے اور سندھی میں جائے وہ پان پاڑ کہا جاتا ہے بہرحال پان کی جڑ بڑی مشہور ہے اور یہ سردیہ کے ایام کے لئے انسانی جسم کے لئے بہت زبدیہ کام کی چیز ہے جن لوگ کو سردیہ کے ایام میں سردی لگتی ہے بلغمی اور صداوی امراض میں یہ بہت زیادہ کام کرتی ہے آواء کا اخراج نہ ہو یہ کاثر ریاہ ہے آواء کو خارج کرتی ہے اور منفص اور مخرج بلغم ہے یعنی بلغم اگر خارج نہ ہو رہی ہو یہ بلغم کو خارج کرتی ہے کچھ لوگوں کے موں کے اندر لعاب دین تھوک نہیں ہوتا اس کے استعمال سے لعاب دین کافی زیادہ پیدا ہونا شروع جاتا ہے اور جتنی بھی دردیں ہیں ان سب کو تسکین دینے کے لئے مسکین ہو جا اور یہ مقوی بابی ہے مفرخ اور مقوی قلب یعنی دل کے اندر خوشی لانے والی اور جا وہ دل کو طاقت بچانے والی اور مقوی میدہ و جگر میدہ و جگر جو بارد ہوتے ہیں جو تھنڈی ہوتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہے خولن جان کو پان کی جڑ کو یہ استعمال کرتے ہیں میدہ کے لئے جگر کے لئے اور بلغمی امراض کو دور کرنے کے لئے اور یہ اکیلے بھی اور مرقبات کے اندر بھی یہ شامل کی جاتی ہے مدیر لعاب دین ہے کہ اس کی بیعہ سے جو زبان کا اقلافان ہوتا ہے زبان باری ہو جاتی ہے زبان میں لکنت ہوتی ہے اس کے لئے بہت اچھی ہے زبان پر ملتے ہیں بلغمی دردوں اور خصوصاً درد گردہ اور سلسل بول میں بھی کھلاتے ہیں یہ لوگ کو بار بار پشاب آتا ہے یہ اکیلی بھی کھلا جاتی ہے اور ادویات کے اندر شامل کر کے بھی کھلا جاتی ہے درد شکم ہے دردِ کولنج ہے اور کولنجِ ریحی ریح کا جو کولنج ہوتا ہے پیٹ کے اندر دردیں ہوتی ہیں اس کے لئے بہت اچھی ہے تو یہ شامل کو بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے یعنی آپ اسے بول ہے شامل کو کنٹرول کرنے والی خوش کرنے والی ہے کسی آدمی کو اگر یہ تکلیف ہو جائے اور اگر کوئی آدمی اس کا مصلح تیار کرے اس صلاح کے لئے کہ کیا استعمال کہہ جائے اس کے ساتھ تو برابر وزن کا سندل ہے کتیرہ ہے تواشیر ہے آنیسوں ہے برحال یہ بہت زبردست چیز ہے سردیہ کے ایام کے اندر لیکن اس کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیر بہت زیادہ ہوتی ہے موہ کے اندر جلن بھی ہو سکتی ہے تو آپ اگر دوسر کے ساتھ لوگے تو موہ کے اندر جلن بھی نہیں ہوگی اور اس کے لئے ایک بہت زبردست ہیں نسخہ بنایا جاتا ہے اور عدویات کو شامل کر کے کہ جو سردیہ کے ایام کے اندر یا ویسے بھی شگر ہے کازیب جوٹی شگر کی ویسے جو بار بار شاب آتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ خولن جان پان کی جڑ بیمن سفید اور مستقی رومی اور کندر چار چیزیں ہیں خولن جان ہے بیمن سفید ہے مستقی رومی اور کندر ہے یہ برابر وزن کے آپ لے لیں ایک ایک دولہ لے لیں یا پائی پائی دولہ لے لیں باریک پاورڈر بنا کے آپ رکھ لیں اور اس کے جوہ پانچ ماشا چائے والا جمع ٹی سپون یہ صبح شام جا وہ پانے کے ساتھ استعمال کریں تو یہ جو سلسل بول کی بار بار شاب آنے کی تکلیف ہوتی ہے خصوصاً بوڑے حضرات سردیوں کے ایام کے اندر انہیں بہت زیادہ جاوہ پشاب کی تکلیف ہوتی ہے اور یہ جو زیابتس یعنی شگر کازیب جوٹی شگر یہ اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے کوئی آدمی اگر یہ دیکھتا ہے کہ میری حقیقی شگر نہیں ہے یہ کازیب اور جوٹی شگر ہے تو اس کے لئے آپ یہ چار چیزیں لے لیں خولن جان ہے بیمن سفید ہے مسگی ہے اور کندر ہے آپ دیکھو گے کہ پشاب کا بار بار آنا جوٹی شگر کی ویسے پشاب کا بار بار آنا جسم کے اندر دردوں کا ہونا جسم کے اندر بلغم کا ہونا سردیوں کے ایام کے اندر پیٹ کے اندر ہوا کا رک جانا یہ ساری کی ساری دو چار چیزیں دین کے اندر ہی کنٹرول ہو جاتی ہیں تو خولن جان کا آپ سردیوں کے ایام میں ضرور استعمال کریں بیسے اگر نہیں کھائی جاتی تو بڑا کپسول ایک گرام کا کپسول بازار کے اندر مل جاتا ہے اس کے اندر ڈال کے ایک کپسول صبح ایک دوپر ایک شام استعمال کر لیا کریں اگر آپ کو فائدہ ہوا تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا بل آئیکن کو دعا دیا کریں سفکرائش کر دیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ